موسیقی جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حمد و سنہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر کامیابی کا تذکرہ فرمایا ہے اور یقینی طور پر کامیابی کا ذکر کیا ہے اس لیے کہ دنیا کے اندر ہر شخص کامیابی چاہتے ہیں دنیا کی اور آخرت کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کامیابیوں کے تذکرہ فرمایا ہے دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی لیکن اس کامیابی کو اس فلاح کو اللہ تبارک و تعالی نے مشروط کر دیا ہے کس چیز کے ساتھ دسکی اے نخص کے ساتھ دسکی اے نخص یعنی اپنے آپ کو پاک بنانا یہ انتہائی ضروری ہے مگر تذکی اے نفس کس چیز سے اس کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تذکی اے نفس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آبری کا مقصد تھا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ اور ان کے حق میں دعائیں کیجئے اس لیے کہ آپ کی دعائیں ان کی تھنڈک کا ان کے سکون کا ذریعہ بنائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آبری کا آپ کی بیست کا مقصد تذکی اے نفس تھا لوگوں کو پاک بنانا امت کو پاک بنانا کس چیز سے پاک بنانا شرق سے پاک بنانا اور موہد بنانا پدار سے پاک بنانا اور گناہوں سے پاک بنانا شرق یہ بہت بڑا ظلم ہے شرق کے لیے کوئی معافی نہیں اور جو مشرق ہے وہ ہمیشہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا اور مشرق کے لیے امن نہیں امن اور سکون فلاہ و بہبود کامیابی اور ترقی موہدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے تو شرق یہ بہت بڑی لانت ہے اس کی قباہتیں قرآن کریم میں اور احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں اور بڑی کسرت کے ساتھ شرق کی قباہتیں موجود ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اگر تم میرے پاس اس حالت میں آو گے کہ تمہارے گناہ پہاڑ کے برابر ہیں سمندر کے پانی کے قطرات کے برابر ہیں درختوں کے پتوں کے برابر ہیں زمین کے ذرات کے برابر ہیں لیکن تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا دنیا میں نہ میرے اسماع میں نہ میری صفات میں نہ میری عبادات میں تو میں تمہارے سارے گناہ ماف کر دوں گا اور تمہیں قیامت کے دن اپنی جنت میں داخل کروں گا اور اگر تم میرے پاس اس حال میں آئے کہ تم دنیا کے اندر میرے ساتھ شریک کرتے رہے شریک بناتے رہے میری امثال بناتے رہے میری انداد بناتے رہے میری اسواع میں میری صفات میں میری عبادات میں تو میں تمہیں جہنم کی آگ میں داخل کروں گا اور ہمیشہ کے لئے داخل کر دوں گا یہ بہت بڑی رسوائی ہوگی بہت بڑی زلت ہوگی اور یہ بہت بڑی لانت ہوگی اور بہت بڑی ناکامی ہے کہ انسان قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جلتا رہے یہ بہت بڑی ناکامی ہے یہ تو کامیابی کس شخص کو ملے گی کامیابی کس انسان کا مقدر بنے گی جو انسان مغہد ہیں اللہ تبارک و تعالی کو ایک ماننے والا اللہ کے ساتھ کسی کو شعیق نہ سمجھنے والا نہ شعیق بنانے والا نہ اس کی صفات میں نہ اس کی عبادات میں نہ اس کی عصماء میں اور دوسری بات جو شخص پدعت سے اپنے آپ کو باگ بنا لیتا ہے پدعت کس چیز کا نام ہے ہر وہ عمل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا جس کے کرنے کا حکم نہیں دیا اور ہم کو عمل کر لیں اور اسے دین سمجھ کر کریں تو اسے پدعت کہا جاتے ہیں پدعت کی تردید احادیث میں قصرت کے ساتھ موجود ہے سیدہ عیشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے من عامل عملا لیس علیہ عمرنا فہو غدن جس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جس عمل کا حکم پیغمبر علیہ السلام نے نہیں دیا یا جو عمل پیغمبر علیہ السلام نے کر کر نہیں دکھایا وہ عمل بردود ہے باطل ہے ایسے عمل کی اللہ تعالیٰ کیا کوئی حیثیت نہیں کوئی مقبولیت نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان مبارک ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص پر لانت ہو کہ جو پیتتی شخص کو اپنے ہاں مقام دیتے ہیں پیتتی شخص کو اپنے ہاں تحفظ دیتے ہیں اپنے ہاں بٹھاتے ہیں اسے عزت دیتے ہیں عزت کے مقام پر بٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس شخص پر لانت ہو اور لانت کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردعا دی ہے کہ جو شخص پیتتی شخص کو عزت کے مقام پر بٹھاتے ہیں تو کیا حال ہوگا اس شخص کا جو خود بڑعت کا ارتکاب کرنے والا ہے تو میرے بھائیوں کامیاب ہیں وہ شخص دنیا اور آخر اس شخص کی کامیاب ہیں جس نے شرب سے اپنے آپ کو پاک بنا لیا پیدار سے اپنے آپ کو پاک بنا لیا خرافہ سے اپنے آپ کو پاک بنا لیا اور تیسری بات یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک بنا لیا گناہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ ایک کالا نکتہ چھا جاتا ہے نشان کالے نکتہ پڑ جاتا ہے تو اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کے نکتے کو ساف کر دیا جاتا ہے اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا مزید گناہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کے نکتے میں اس کی سیاہی میں دل کی سیاہی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو لہٰذا گناہ کا ہو جانا کوئی بری بات نہیں گناہ ہو جاتے ہیں لیکن گناہ پر ٹٹھے نہیں رہنا چاہیے گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار اللہ تعالیٰ سے معافی معاملی چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کی ساری اولاد خطاکار ہیں گناہگار ہیں اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو گناہوں کے بعد کعبہ کر لیتے ہیں تو میرے بھائیو گناہوں سے بچا جائیں گناہوں سے پرہیز کیا جائیں گناہوں سے دور رہا جائیں عمل صالح اختیار کیا جائیں نیکی اختیار کی جائیں تو انسان کے لیے پھر کامیابی ہے دنیا کی بھی کامیابی ہے آخد کی کامیابی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب جماعت قرار دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اندر شرک نہیں تھا صحابہ کرام کے اندر بدعات نہیں تھیں صحابہ کرام کے اندر خرافات نہیں تھیں صحابہ کرام گناہوں سے بہت دور رہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے دنیا آخرت کی کامیابیاں دنیا آخرت کی بھرائیاں اللہ ہمیں عطا فرمائے شرک سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے گناہوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے بدعاد خرافات سے اللہ ہم سب کو دور فرمائے اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم بلیسائل مسلمی موسیقی